موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اسلامی معاشی نظام کے ذہل میں آج کے مڈیول میں ہم جائز اور حرام بیو بیو جمع ہے بی کی یعنی خریداری شاپنگ جسے ہم کہتے ہیں ان کے حوالے سے ذکر کریں گے سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بی کسے کہتے ہیں مال یا اس طرح کی کوئی چیز یعنی کوئی منفیت یا کوئی حق کو مال کے بدلے میں کسی کو اس طرح سے دینا کہ وہ اس مال یا چیز کا مالک بن جائے اسے بی کہتے ہیں تبادلت المال بالمال مال کا مال سے تبادلہ بی کہلاتا ہے بی اور تجارت میں تھوڑا سا فرق ہے تجارت میں کوئی چیز خریداری کر کے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اپنے پاس رکھی جاتی ہے بھی خریدہ ہے اس پہ پروفٹ لوں گا نفع لوں گا اس کو بیج دوں گا لیکن بی کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے بعض اوقات انسان صرف بیچنے کے لیے نہیں اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بھی کوئی چیز خریج سکتا ہے تو تجارت کی اندر ایک وسط ہے کہ اسے آگے بیچا جاتا ہے منافع کے حصول کے لیے اور بی دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے ذاتی خریداری کے لیے بھی منافع سے غرض نہیں اور اس لیے بھی کہ آگے بیچوں گا تو پھر وہ بی تجارت بن جائے گی کونسی ایسی بویو ہیں جن کو شریعت نے منع کیا ہے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایسی بویو جن میں غرر پایا جائے غرر کو سمجھنے کی ضرورت ہے غرر کسی بھی طرح کا دوکھا غرر کہلاتا ہے یعنی کسی کو دوکھا دینا یا دوکھے کی بنیاد پر کسی کو غلط فہمی میں رکھ کر حقیقت کو چھپا کر یا بات کا صحیح تعائیو نہ کر کے سودا کر لینا جس کی حقیقت بعد میں کھلے ایسی بے بے غرر کہلاتی ہے اور دوکھے کی بنیاد پر شریعت اسے ناجائز کہتی ہے مثال کے طور پر ابھی مچھلی آپ نے پکڑی نہیں ہے اور آپ کہیں کہ جی میں یہاں سے پکڑ کے آپ کو دیتا ہوں یہ پیسے مجھے دے دیں بھی جب چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی تو آپ اس کو بیچ کیسے رہے ہیں پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور پکڑنے سے پہلے قیمت تائے کر اس کو فروض کر دینا ان کے اندر غرر پایا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ نہ پکڑا جائے پھر بعد میں پیسے وصول کر چکا ہے اور اختلاف اور تنازع پیدا ہو جائے اسی طرح سے زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے اس زمانے کے اعتبار سے کئی ایسی بیو تھی مثال کے طور پر بیع الحسات تھی اس بیع میں فروخت کرنے والا اس کے سامنے جو مال رکھا ہوتا تھا اس پہ کنکری پھینک دیتا اور بتاتا کہ جس پہ یہ کنکری گرے گی اتنے پیسوں میں میں نے فران کو بیج دی اب کنکری ہے وہ ادھر بھی گر سکتی ہے ادھر بھی گر سکتی ہے اس کے اندر شک موجود ہے دکھہ موجود ہے اسلام نے ایسی بیع کو منع کر دیا اسی طرح بیع المنابضہ ایک زمانہ جہلیت میں تھی جس میں فروض کنندہ خریدار سے کہتا ہے کہ جیسے ہی کپڑے کا یہ تھان یا کوئی چیز میں دوسری طرف سے تمہارے طرف پھینکوں گا آپ کے پاس جب چیز آئی تو سودا ڈن ہو گیا یعنی خریدار اس کا معائنہ کر کے اب بیع کو کینسل نہیں کر سکتا اس کے معائنے کا جو اختیار ہے چیز کو چیک کرنے کا جو اختیار ہے اس کو سلب کیا جا رہا تھا اسلام نے منع کر دیا اسی طرح بیع الملامسہ تھا کہ جی آنکھیں بند کر کے ہاتھ لگا لیا جہاں پہ آپ کا ہاتھ لگ گیا یہ تمام چیزیں جو بظاہر ہمیں بڑی ہلکی سی لگ رہی ہیں لیکن حقیقت میں ان کے پیچھے جو اصل چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو دکھہ دیا جا رہا ہے چیز کا تعاین نہیں ہو رہا قیمت جو آپ مانگ رہے ہیں وہ کس چیز کی ہے اس حوالے سے چونکہ شکوک پیدا ہو رہے ہیں اسلام ایسی بیو کو منع کرتا ہے چونکہ یہ فساد اور جھگڑے کی طرف لے کر جائے اسی طرح ہر وہ بیع اسلام کی اندر حرام ہے جس میں سود کا پہلو ہو سود پر مشتمل ہو چاہے وہ کرنسی ہے چاہے مال تجارت ہے چاہے مال زیرات ہے ایک بیع جس سے رکا گیا وہ بیع العینہ ہے یعنی فروخت کرنے والا کوئی چیز ادھار پر اگر بیچتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ جس کو چیز ادھار پر بیچی ہے اسی سے کم قیمت پر واپس خرید لے یہ شکل بھی سود کا دروازہ کھولنے والی ہے اور مسائل پیدا کرنے والی ہے کسی اور کو وہ بیچتا ہے تو اور معاملہ ہے مگر وہی بندہ جس کو اس نے کم قیمت پر جس نے اس کو ادھار پر ایک چیز دی ہے اسی سے کم قیمت پر واپس خرید لے تو یہ چیز ان بیو میں سے ہے جس کو شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے اسی طرح سے ایک بے ہوتی ہے جو بیانہ پر ہوتی ہے عربی میں اس کو بے الاربون کہتے ہیں یعنی سودہ فینل نہیں ہوا آپ نے ایک بیانہ دے دیا اور کہہ دیا کہ فلان تاریخ تک باقی رقم مل جائے گی تو ہم ٹرانسفر یا جو بھی ہے چیز منتقل ہو جائے اگر بعد میں کسی وجہ سے خریدار کی جانب سے یا فروخت کرنے والے کی طرف سے معایدہ پورا نہیں ہو پاتا تو اس صورت میں جو بیانہ ہے وہ ضبط کر لیا جاتا ہے اصولی طور پر اسلام اس چھکل کو پسند نہیں کرتا اس لیے کہ زندگی کے اندر عمومی طور پر کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جب وقت گزرتا ہے کسی نے تین ماہ کا ٹائم دیا چھے ماہ کا ٹائم دیا ان تین یا چھے ماہ کے اندر حالات کسی نوعیت کے حوالے سے تبدیل ہو سکتے ہیں تو اب اگر کوئی بندہ کسی جینور وجہ کی بنا پر اپنے معایدے سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو اس کا بیانہ ضبط کر لینا اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے اسلام کو پسند نہیں ہے اور یہ اس صورت کے اندر علماء نے آج کے زمانے میں ڈسکشن کی ہے کہ اگر یہ لوگ دوکہ دہی کی بنا پر یا جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یا اپنے تیشدہ منافع سے ہٹ کر وعدہ خلافی کرنے کی طرف جا رہا ہے تو جدید ہمارے جو فوقہاں ہیں مسلم انہوں نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ اگر جینورن ریزنز ہوں تو پھر یہ معاملہ ضبط کرنے والا نہ پسندیدہ ہوگا لیکن اگر اس کے اندر اپنے وفادات کا پہلو آ جائے تو پھر اس پر ایک قانونی فورم کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے اور اس کی جو مادیولز اور اس کی جو تفصیلات ہیں ان کو تیع کیا جا سکتا ہے اسی طرح وہ تمام معاہدے جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا جو دکھے بازی کی بنا پر ہیں دوسروں کے نقصان کی بنا پر ہیں مثلا قائم شدہ ایک معاہدہ ہے اس میں کوئی بداخلت کرتا ہے ایک شخص نے ایک چیز خرید لی اور موقع پر ایک دوسرا بندہ داخل ہو جاتا ہے اور اسے زیادہ بھاؤ کی آفر کر کے بیچنے والے کو ورغلاتا ہے ایسی بے اسلام کی شکل میں ناپسندیدہ اور ناجائز ہے اسی طرح قیمت بڑھانے کے لیے اپنا ہی تیسرا بندہ ایڈ کر کے بولی کو بڑھوانے کی کوشش کرنا درست نہیں ہے ناجائز ہے کسی کی بے پر بے کرنا یہ وہ تمام بیو ہیں جو دکھا دہی پر مشتمل ہیں اور فریق سانی کو نقصان پہنچانے والی ہیں اور معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے والی ہیں ایک شکل اور جس کو ناپسند کیا گیا اگر قیمت کی ادائیگی اور چیز کی ادائیگی دونوں ادھار پہ ہوں موقع پر نہ پیسے دیئے نہ چیز دی میں چیز آئے گی تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا یعنی مگر ڈن کر لی اپنے آپ کو جس کو عرب میں بیالکالی بلکالی کہا جاتا تھا کہ قیمت کی ادائیگی اور چیز کی ادائیگی دونوں ادھار پہ رکھی گئی ہیں اس کو بھی ناپسندیدہ کہا گیا ہے جہاں تک ان بیو کا تعلق ہے جو جائز بیو ہیں جو درست ہیں ان کی کچھ اقسام کی گئی ہیں ایک تو چیزوں کے لحاظ سے اس میں ایک بی ہے جس کو البی المقایزہ کہتے ہیں یعنی چیز کا چیز کے ساتھ تبادلہ گندم کے بدلے میں گندم جو کے بدلے میں جو جس کو ہم آج کی زبان میں بارٹر سسٹم کہتے ہیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے مگر شرط یہ لگاتا ہے کہ ایک ہی جنس کی چیز کے جرمان جب تبادلہ ہو تو اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے یعنی ایک من گندم کے جواب میں واپسی کے طور پر ڈیڑھ من گندم وصول کرنا یہ درست نہیں ہوگا اسی طرح بائے مطلق ہے روپے پیسے دے کر کوئی چیز خریدنا جیسے ہم روٹین میں جا کے خریدتے ہیں بلکل درست اور جائز ہے بائے اصرف ہے نقدی کے بدلے میں نقدی جس کو ہم کرنسی کا ایکسچینج کہہ سکتے ہیں منی چینجر کا کاروبار کہہ سکتے ہیں یہ بھی درست ہے ایجارہ جس کو آپ رینٹل ایک کام کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کے حق کسی چیز کے استعمال کرنے کا جو حق ہے یا کسی شخص کی محنت خواب و جسمانی ہے یا ذہنی ہے اس کے لیے ایک خاص ٹائم کے لیے اس کو لے لینا اس کا معافظہ دینا اپنا کام کروانا یہ ایک ایجارہ کا جو سبجیکٹ ہے اسلام نے اس کو بھی جائز اور درست قرار دیا ہے جو جائز بویوات ہیں ان کے اندر ایک دوسرا پہلو ہے قیمت کے حوالے سے یعنی اگر ہم نے خریدی گئی چیز کی حوالگی اور اس کی قیمت کی حوالگی دونوں موقع پر نقد ہوں تو بلکل درست ہے پہلے ہم ذکر کر چکے کہ دونوں ادھار پہ ہوں تو بے القالی بالقالی کی شکل میں یہ درست نہیں کہلائے گا ایک بے بے موجل کہلاتی ہے کہ چیز کی سپردگی تو فوری ہو رہی ہے مگر قیمت کی ادائیگی کے لیے مستقبل کی تاریخ تیہ کر لی گئی ہے یہ شکل بھی اسلام کے اندر درست ہے اسے قبول کیا جاتا ہے ایک بے بے سلم کہلاتی ہے کہ قیمت کی مکمل ادائیگی تو پیشگی کر دی لیکن چیز کی حوالگی کے لیے مستقبل کی کوئی تاریخ تیہ کر لی عمومی طور پر فقہاں نے اس کو احادیث کی روشنی میں نہ پسند کیا مگر کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ زیرات کے حوالے سے اس کی اجازت دی گئی ہے فقہاں نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہوئی ہے پھر قیمت فروخت کے لحاظ سے کچھ بے کی قسمیں ہیں جن میں بے مساومہ ہے فروخت کرنے والا اپنی قیمت خرید یا اپنی لاغت ظاہر کیے بغیر آپ سے بے کرتا ہے جیسا کہ آج کل مواشرے میں چلن ہے ہم جاتے ہیں جو ہمیں وہ قیمت بتاتا ہے اگر ہمیں مراسب لگتی ہے تو ہم لے لیتے ہیں ایک بے مرابحہ ہے جس میں فروخت کرنے والا شائع کی اصل قیمت بتاتا ہے اور اس پر اپنے نفع کا تعین کر دیتا ہے کہ یہ اصل قیمت ہے یہ میرا منافع ہے اس انداز کی بے کو بے مرابحہ کہتے ہیں اور یہ بھی درست ہے اگر فروخت کنندہ کوئی چیز نفع نقصان کے بغیر اپنی لاغت پر ہی آگے بیج دیتا ہے تو اس بے کو بے تولیہ کہتے ہیں اور اگر اپنی لاغت سے بھی کم بیچنے پر کسی وجہ سے مجبور ہو جائے تو اسے بے وضیعہ کہا جاتا ہے یہ بیو کا ایک بنیادی تصور تھا جائز اور ناجائز کی حوالے سے جس کا بیان اس مارڈیول کے اندر آپ نے سمات فرمایا